حس سروکار سارے ایونٹس بھی کی جائیں گے اور دیش ویدیس کئی بڑی شخصیت بھی اس دوران اسٹیڈیم میں موجود رہنی والی ہے احمد آباد کے جس نریندر موڈی اسٹیڈیم میں یہ مقابلہ کھیلا جانا ہے اس کے درشک شمتہ بھی سوال لاکھ سے زیادہ ہے ایسے میں اس مقابلے کے محول کو شبدوں میں بیان کر پانا اسمبھو ہی ہوگا مائی ورلڈ کپ دو ہزار تیس میں بھارت اور آسٹریلیا دونوں ایٹی میں چیمپئنس کی طرح کھیلی ہیں ٹیم انڈیا نے اپنے سبھی دس مقابلے جیتے ہوئے فائنل میں انٹری کی ہے وہاں ہی آسٹریلیا نے شروعاتی کے دو مقابلے گوانے کے بعد لگتار آٹھ میچ جیتے ہوئے چیمپئن بننے کی اور قدم بڑھایا ہے دنیا میں دونوں ٹیموں کے اچھی خاصی ریولری بھی رہی ہے اسی کے ساتھ انڈیا آسٹریلیا کے میچ کو لے کر اب مدرسوں میں دعائیں شروع ہو چکی ہیں مولانا سے لے کر چھوٹے چھوٹے بچے ملک کی چھیت کی دعا مانگتے ہوئے نظر آ رہے پراتھنائی کرتے ہوئے نظر آ رہے دیش کے الگ الگ کونی سے الگ الگ تصفیری بھی سامنے آ رہی ہے جہاں پر ہم نے آپ کو بھی الگ الگ تصفیری دکھائی تھی کہ کس طریقے سے آج پورا دیش اتصاحت ہے اور جیسے جیسے گھڑی آگے بڑھ رہی ہے اتنی ہی لوگوں کی جو اتصاحت وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے امیدیں بڑھتی ہی جا رہی تیم انڈیا ہر طرف ایک ہی شور آج سنائی دے رہا ہے تو پورا دیش آج تیم انڈیا کو چیئر کر رہا ہے پورا دیش کی نگاہیں احمد آباد کے کرکٹ اسٹریڈیم میں ٹھیک ہوئی ہے دو بجے سے یہ میچ شروع ہوگا ڈیر بجے ٹوس کیا جائے گا اس کے پہلے کئی درک کے کارکرم اور ایونٹس رکھے گئے ہیں احمد آباد کے کرکٹ اسٹریڈیم میں جہاں پر وہ پرفارمنس پہلے کی جائے گی اس کے بعد پھر میچ شروع ہوگا تو الگ الگ جگہ سے ہم نے آپ کو تصویریں بھی دکھائیں کس طریقے سے رازہانی میں لوگ یگھاون کر رہے ہیں تیم انڈیا کی جیت کی کامنا کر رہے ہیں دیش کے سب ہی کونی کونی سے ہم نے آپ کو تصویریں بھی دکھائیں کہ وہاں پر کرکٹ کو لے کر آج کس طریقے سے اتصا ہے پوری انڈیا اور لوگ دعائیں بھی کر رہے ہیں پراتھنائیں کر رہے ہیں مندر مشدل سے ہم نے الگ الگ تصویریں بھی دکھائیں اور اسکولی بچے بھی آج اتنا ہی اتنا ہی نظر آ رہے ہیں اپنے ماتھے پر اپنے چہرے پر وہ جھنڈا بنوا رہے ہیں تیرنگا بنوا رہے ہیں اور تیم انڈیا کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ لوگوں الگ الگ طریقے سے تیم انڈیا کو سمرتھن دے رہے ہیں کوئی ان کے لئے دعائیں پڑھ رہا ہے کوئی پراتھنائیں کر رہا ہے تو کوئی مہا یگ کر رہا ہے تو ایسی الگ الگ تصویریں بھی سامنے آئی ہیں تو مہا مقابلے کو لے کر آج اور آج ٹریکٹ پریمیو کے لیے یہ مہا پر ہے جہاں سے ہم نے آپ کو الگ الگ تصویریں بھی دکھائیں اور رازدھانی لکھناؤں کے بھی تصویریں دکھائیں الگ الگ زلے سے بھی تصویریں دکھائیں کہ آج ٹریکٹ انڈیا کی جیت کو لے کر تمام طرح کے کارکرم کیے جا رہے ہیں لوگ دعائیں پڑھیں پراتھنائیں بھی کر رہے ہیں جہاں سے آج پورا دیش دیکھیں ایک ہی جگہ اپنی نگاہیں ٹریکٹ آئے ہوا ہے دو بجے سے میچ شروع ہوگا اور ورلڈ کپ کا آج فائنل ہے ٹیم انڈیا میں اور ٹیم آسٹریلیا میں ٹیم انڈیا کی بات کریں تو وہ لگاتار اپنی بیسٹ پورفارمس ابھی تک دس میچوں میں دیتی ہوئی آئی ہے وہیں ٹیم آسٹریلیا کی بات کریں تو پہلے دو میچ اس نے گوا دیتے لیکن لگاتار آٹھ میچ میں اس نے اپنا جیت درج کیا ہے اور کئی طرح کے آج کارکرم بھی رکھے گئے ہیں احمد آباد کے ٹریکٹ اسٹریلیم میں ہمارے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے تمام ایمان جڑ چکے ہیں سونو سوروپ پورو ٹریکیٹر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور کمل کان نوجیا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت بہت آپ دونوں کا سواگت ہے پرائیم ٹی وی میں دیکھیں جیسے جیسے گھڑی آگے بڑھ رہی ہے لوگوں کی امیدیں بھی بڑھتی جا رہے کمل کان چی میں سب سے پہلے آپ کے پاس آہوں گی ٹیم انڈیا کی آج آپ کے سطریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کی پرفارمنس کو آج کی پرفارمنس کو دیکھیں بہت اس پورے وڈکپ میں انڈیا ٹیم لگاتار بہت اچھا کھلتی چلی آرہی ہے تو کچھ میں ستے ٹیم خراب کے لیے وہ کھلے گے کوئی بھی ایفرنڈ بولٹ نہیں ہے ہمیں وہ جارے پھر وہ کھلتنی ہے ہمارے پورا ہ stuntروں گا اور ہمیں وہ ہرائیں گے اور ٹیم بھاکی ہو compound اچھی ہے اس نے جو کمبک کیا دو میں چھے پرفارمنس کیا اور ان کے سب ہی پیلئر پ adversary اور صوت کی ہماری تیم کے ساتھ بھی ہمارے سب پرپارمنس کر رہا ہے اور محب حلے ہر م obtیر والہ تو اس ٹیم اوہ چلیے تواسلیم مقابل ہوتی کر ہونی ہے لیکن ہمارا پالا حضارہ ٹیم سونو جی دیکھیں دو ہزار تین اور دو ہزار تیس کا ایک سائیوگ بھی جوڑا جا رہا ہے وہی ٹیم ہے آمنے سامنے تو آپ آج کے میچ کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آج کا میچ بہت ہی خیشل میچ ہے فائنل میچ ہے اور میں ہی کامنا کروں اور اس میں ساری مین بھومی کا روی سرما کی اگر وہ دس اوور بہت اچھے سے کھیل لیتے ہیں تو ہمارے پیچھے کے سارے کلالی اتنا اوم میں چل رہے ہیں کہ ہم سے کم سارے چار سو رن تو بنیں گے بنیں گے اور سارے چار سو رن بن جائیں گے تو آسٹریلیا کی بیٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس کو چیز کر سکے اور میرے بولر اتنا اچھے ہیں ہر میچ میں محمد سمی کو دیکھ لیجئے ساتھ دکٹ محمد اور اس راج سہی چل رہے ہیں اور جزبید بھومرا یہ سب کافی اچھے بولنگ کر رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ انڈیا جیتے ہیں کمال کان جی دیکھیں وہی اگر بات کریں تو ٹیم انڈیا نے دو بار ورلڈ کپ جیتا ہے آسٹریلیا ٹیم کو ہلکے میں لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ پانچ بار ویشو کپ بیجیتا رہی ہے بلکل صحیح کر رہے ہیں آپ کی آسٹریلیا ٹیم کو کبھی بھی ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا ہے یہ چیم ہر بڑے میچ میں بڑے منچ پہ بہت اچھا کر کے دیتی ہے اور اس نے ہمیں سا پروف کیا ہے اور چلیہوں کو ہم کبھی بھی ہلکے میں کبھی نہیں لے سکتے کیونکہ یہ ورڈ کپ کا فائنل ہے دونوں ٹیم پریسر میں ہے اب اس پریسر سے جو پریسر میں اچھا کھیل جائے گا وہ چیمپین ہو جائے گا اور اس ٹیم کا انواف آسٹریلیا ٹیم کو زیادہ ہے کیونکہ وہ پانچ بار ورڈ کپ کھیل کے آئی ہے اور چیمپین ہوئی ہے تو ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ہمائی ٹیم کو مطلب آسٹریلیا کو ہلکے میں ہاک نہ جائیں کبھی ہلکے میں نہیں لے سکتے آسٹریلیا ٹیم کو چاہے وہ کہہ سبھی میں ہے جو اور یہ تو ورڈ کپ کا فائنل ہے اور ورڈ کپ کے فائنل میں تو آپ کو مدب اچھا کر کے مدب ان سے لڑنا بھیڑنا ہر طرح سے آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ دینا پڑے گا ہر سلیئر کو سبھی ہم آسٹریلیا ٹیم کبھی بھی ہلکی نہیں رہی ہے سونو جی دیکھیں احمد آباد کے کرکٹ اسٹریلیم کی بات کری تو بڑی چورچاؤں میں ہے ٹیم انڈیا وہاں پر جدنی بھی بار میچ کھلی ہے وہ ہمیشہ جیتی آئی ہے لیکن آج کا کیا کچھ محول نظر آ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آج کا محول ایسا ہے کہ اگر پہلے ٹوز جیتے ہیں ہم لوگ تو ہمیں تو لگتا ہے کہ بیٹنگ کرنی چاہیے پہلے کیونکہ جتنا سکور جادہ سے جادہ کر دے رہیں گے تو چیز کرنے میں ایک بار ان کو دکتت ہوگی ان کے سروعات کے ہی دو چار کھلاری ہیں جو ایسا ہے باقی پیشار جھیل نہیں پائیں گے وہ لوگ کمال کانتیج دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس ورات کوہلی ہیں تو میچل سٹارک ہیں ڈیویڈ وارنن ہیں تمام ایسے جو ایسا جو دگج کھلا رہی ہیں تو مقابلہ کتنا تف دکھ رہا ہے بہت شب مقابلہ ہونے بالا ہے ان کے بیٹن وارنر ہو گئے ایڈ ہو گئے اور اپنا ایڈ ہو گئے اور اپنا اسمیت ہے اور سب سے بڑا ایک نام بھول رہے ہیں آپ میکس بیل جی جس نے افغانستان کے اگین سے ایڈ ہو گئے اور اپنی ٹیم کو یہاں تک لے کے پانل تک پہنچایا وہ ایننگ بہت اہم ہے تو اس پلیئر کو تو جیسے ہم براد کو لی کا نام لے رہا ہے روی سرما کا نام لے رہا ہے تو ادھر ایک میکس بیل بھی ہے اور اس کا گیم بہت ڈیسائیڈ کرے گا اور ہماری ٹیم جیسا کھیل رہی ہے ویسا ہی کھیلے کوئی ایکسٹر پریسر نہ لے پورے ٹونہ میں میں بہت اچھا کھلتے ہوئی آئی ہے سب نے پرفارمنس کریے سب اچھے فارم میں ہیں اور اور ٹیم میں بھی سیم بھوئی چیز ہے ہر میچ میں ان کا کوئی نہ کوئی پلیئر چل رہا ہے ابھی جس نے مچل مارس نے رن مرائے اس سے پہلے اس میت نے ابھی لاسٹ میچ میں رن مرائے تو ابھی ان کی ٹیم بھی اچھے فارم میں ہیں تو فائنل میچ فائنل ہی ہوتا ہے دو ٹیمیں اگر پینل پہنچ رہی ہیں تو پیچھے اچھا ان کا پرفارمن رہا ہے تب ہی وہ پینل کھل رہی ہیں تو مقابلہ بہت ٹکر گا ہونے بالا ہے بلکل بلکل سنو جی دیکھیں دو ہجار اگیار ہے اور اب دو ہجار تیس اس سمیں کپتان مہندر سنگھ دونی تھے اور آج روحی شرما ہے ٹیم انڈیا کس طرحے سے اپنے بیس فارمومنس کیونکہ لگاتار وہ بیس پارفارمنس ہی کرتی آئی ہے لیکن کیا لگتا ہے پریشورائز ہونے کی ضرورت ہے یا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ نیو جی لینڈ کو جو طریقے سے اس نے سمی فائنل میں ہرایا تو اسی طریقے سے آج ٹیم انڈیا کو کھلنا چاہیے پریشور لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں چاہے پہلا ہو چاہے آخری فائنل ہی کی طرح ہی کھلنا چاہیے اور اس کو بھی ہلکے میں لے کے نہیں کھلنا چاہیے بس اپنے بیس دینا چاہیے ان کو ہنڈر پرچن انجوائے کرنا چاہیے اور انجوائے کر کے ہی کھلنا چاہیے جیسے روئید فرما کھیلتے ہیں اگر وہ اسی کھیلے اگر دس پندرہ آور بھی کھیل گئے تو وہ آسٹیلیا کے لیے بہت بڑی مشکل خری کر دیں گے وہ چیز حساب سے ریٹ مارتے ہیں چاہے چھوٹی بول ہو چاہے لمبی ہو اگر وہ دس پندرہ آور کھیل گئے تو ہماری تیم کے پیچھے کے لیے ہیں ہمارے تیم کے پیچھے کے لیے ہیں ہمارے سب پوم میں چل رہے ہیں اکم تکم اچھا سے اچھا سکور دیں گے اور ہلکے میں میں بلکل بھی نہیں لینا چاہیے اس کو پائنل کے ہی طرح کھیلنا چاہیے کامل کانچے میں آپ کے پاس آ رہی ہوں کہ پلائنگ 11 میں کس سے کتنی امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں آج جیسے انگیڈیم کے لیے ہیں اور میں چاہوں گا کہ انگیڈیم تاوز دیتا ہے کالے بیٹھنگ کریں اور یہ سب ہی لوگ چاہتے ہیں کیونکہ آپ پہلے بیٹھنگ کر کے آپ کا جو جو جانٹ مللا ہے روحی سرما آکے آپ کا پورا پریسر اٹھا جاتے ہیں جس سے آگے کے بیٹھمنو بلی ایجی ہو جاتے ہیں تو وہ آبی جو رن نیتیب سے یہ لوگ کھیل رہے ہیں وہ رن نیتیب سے بلکل صحیح ہے اور روحی سرما کو جس طرح بیٹھنگ کر رہا ہے آپ نے اپنا پہچ اوپر پچاس رن لگا جاتے ہیں اس کے بعد وہ آگے بھی ہو جاتے ہیں تو آگے کے بیٹھمنوں کو تیسر خطا ہوتا ہے بھراد اپنا نیترال کیمکل ہے وہ بیٹھ پہشتے کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینے سریع سیئر آیتے ہیں وہ اپنا تارگیٹ پھر کر کے ہیں کہ مجھے بڑا زیادہ تم بولوں پر جاتے ہیں بنا کے دینا ہے تو ایک اس طرح کی پھر اگر ان کے سن دونوں میں سے کوئی بیٹھمن آؤٹ ہوتا ہے پھر راہول لیا جاتے ہیں وہ سوڑا سے جمیداری لیتے ہیں پھر ہمار پستوریا ہے اور وہ اس کے ساتھ جو اپن پارچنل سے ہماری سنبان کیلکی چل دی بہت اچھی جل دی ہے تو رنجٹی وہی رکنی ہے کہ ہمیں جادر سے جادر رن بنا کے مجھے چارتر سے اوپر اسکور بنانا پڑے گا تو ان کے فائنل دیکھ ہے اور سیم بولنگ میں بھی یہی چیز ہے کہ ہم جتنی جلدی ان کے سرور کے بیٹھمن آؤٹ کر لیں گے تو پریسر ان سے بن جائے گا پھر کہ اس کا سیدھا سا پندہ ہے جس تیم کے بیٹھمن جلدی آؤٹ ہوں گے وہ پریسر میں آجائے گی اور جتنا جاتا رن بنایں گے تو سوسی ٹیم جیس کرنے میں پریسر میں رہے گی تو میرا یہ ماننا ہے کہ چار سو سے جاتا رن بنایں اور اگر بولنگ آتی تو جلدی سی جلدی آؤٹ کرے ہوں سونو جی میں آپ کے پاس آرہی ہوں ٹیم انڈیا سے انہوں نے کہا کہ چار سو سے زیادہ رن بڑھائے لیکن جو آج کل سرکیوں میں چھائے ہوئے شمی محمد لیکن دیکھیں ان کے آج کیا کچھ لگتا ہے پھر وہی ٹیم انڈیا کو جس طریقے سے انہوں نے شاندار جیت دلوائی تھی سیمی فائنل میں تو ان سے کتنی امیدیں بڑھ جاتی ہیں آج امید تو ان سے کافی ہے پر ہمارے بیٹھمن اگر رن کر کے دیں گے تب ہی تو بولر کچھ کرے گا پر ہمارے بیٹھمن اگر مالی جی پہلے بیٹھنگ آتی ہے تو کم سے کم رن کم سے کم نہیں تو تین سو پلس کر کے دیں ان کو اور محمد ہم ہی تو اچھے فارم میں چلی رہے ہیں بلکل اور وہ کافی سوئنگ بھی ان کی بولے ہو رہی ہیں اور جیسا کہ وہاں پر بھی انہوں نے کافی وکڑ لیا ہے احمد آباد میں تو آج بھی کافی اچھا کریں گے کمال کان جی میں آپ کے پاس آرہی ہوں تو دیکھیں احمد آباد میں کس طریقے سے لگتا رہا ہے آج کیا کچھ نیا ورلڈ ریکارڈ برنے جا رہا ہے ملکل ورلڈ ریکارڈ تو ہی بنائے کہ ہماری انجے ٹیم جیسے اور پینل کیمپینوں میں بندہ بھی یہ پینل ہے پہلا تو ہمارا یہ رہے ہیں کہ ہماری ہماری دیش جیسے ہماری تیم جیسے ہمارے لوگ جیسے ہماری پوری پبلک ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں سب سے بڑی چیز ہے تو میرے دعا یہ ہے کہ انجے ٹیم جیسے ایک نیا کی زمان منائے اور اورشلیہ کو اپنے گھر میں ہرائے اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے اور سب دیش باتیوں کو ایک عالت سے عطاہ منانے کے لیے پھر سے ایک بات دیوالی بنانے کا پہنچہ دے سونو جی میں آپ کے پاس آ رہی ہوں دیکھیں آسٹریلیا ٹیم جب دو بار میچ ہار گئی تو ایسا لگا نہیں تک کہ وہ فائنل تک پہنچے گی لیکن اپنی بیس پرپورمنس سے وہ فائنل تک بھی پہنچ چکی ہے کیا لگتا ہے کن کن کھلاڑیوں آج جو ٹیم انڈیا کے اوپر بھاری پڑ سکتے ہیں جو آسٹریلیا کے ہیں دیکھیں آسٹریلیا ٹیم ہمیشہ فائٹر رہی ہے ٹھیک ہے اور وہ فائٹر کی طرح چلیے یہاں پر ساؤھ افریقہ بھی لیکھ لیے یہ سمیں لگ رہا تھا کہ ساؤھ افریقہ فائنل کھلے گی پر ساؤھ افریقہ باہر ہو گئی ہے اور آسٹریلیا لگ رہے تک کہیں پہنچے گی ہی نہیں تو وہ فائنل کھل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو سب کھلاڑی ان کے بھی فارم میں دیرے دیرے آ گئے ہیں جو مل اوپر کی دو چار کھلاڑی ہیں جیسے کی وارنر ہو گئے ان لوگوں کو اگر پہلے چار مارچ دس اوبر میں بھی اگر ہم لوگ ہاؤٹ کر لیتے ہیں تو کافی اچھا رہے گا اور ہمارے بیٹمن جتنا رن جاتا سے جاتا کریں گے وہ ہم لوگ کے لیے بینیفرٹ رہے گا کمل کان جی پورے دیش میں دعاوں کا دور جاری ہے پراتنائے کی جاری ہیں تمام طرح کے الگ الگ تصویریں بھی ہم نے اپنے پرائم ٹی وی کے مادم سے دکھایا ہے لیکن ابھی جیسے جیسے سوئی آگے بڑھ رہی ہے گھڑی کی لوگوں کا وہی اساہیت بھی ہو رہے ہیں کئی نا کئی بہت زیادہ ہی ٹیمنڈیا سے آج امیدیں بھی ہیں تو آپ اس پر آہور کچھ کہنا چاہیں گے بلکل امید ہونا جائے جائے کیونکہ ہماری ٹیم لگاتار بہت اکسہ کرتے ہیں اور ایک بھی میچ ہم رو ہارے نہیں ہے ایک سفر ایسا ہوا ہے جو انویٹن جل لے گی ٹیم تو ہماری امیدیں تو بلکل بہت زیادہ بڑھیں ہیں اور ہمیں ان امیدوں پر ہمارے پلیئر آج کھرے اوتریں گے بھی سب دیشواسیوں خوشی دیں گے اور اسے اگر میں تو نہیں چاہتا کہ انڈیا کی مہارے اگر ہارتی ہے تو ہمارے پبلکل کو اس طرح نہیں لینا گئیں گو کہ ٹیم بہت اچھا کرکٹ کے لیے کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم سب کی دعائیں ہمارے پلیئروں کے افرٹ سب دکھ رہے ہیں اور ہم لوگ چیمپین ہوں گے اور چیمپین ہوں گے سب سے جات ملائیں گے اور ہمارے پردان منتری جی بھی وہاں پوچھ رہے ہیں اور مجھوس کا وردم کریں گے تو ٹیم میں ایک نیا جوز نئی امان کے ساتھ آج کھلنا کی ہی ہماری ٹیم کو کیونکہ جس کے مہتر ہوئے ہیں جو پرکٹ میں کیا ہے پاس پاس ہوتا ہے اور پریجنٹ پریجنٹ ہوتا ہے تو باکتمان میں کھلنا ہمیں ہمیں ٹرکٹ جو آج کی سوچے سن ہے اور سیڈرین فائنل میں ہے مجھوس ٹیم ہے بڑی ایم ہے فائنل میں پہنچتی ہے تو ہمیں اس طرح سے رن نیتی بنا کے ان کو دارہ سائی کرنے کے لیے پوری ٹیم کو ایک کھلنا پڑے گا دیکھیں سونو جی میں آپ کے پاس آ رہی ہوں کرکٹ جگت کے تمام دگج آج وہاں پر پہنچے سچین تین گل کر کرکٹ کے بھگوان کہہ جاتے ہیں تو آج آپ کیا کچھ اور کہنا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں جتنے ہی اُس ساہیت ٹیم ہم انڈیا کو لے کر پورا دیش ہے کہیں نہ کہیں سب کے مند میں یہی ہے کہ آج ورلڈ کپ ہمارا ہی ہوگا دیکھیں جیسے کی ہم لوگوں کے ہاں کافی کھیلا جاتا ہے آج جو ہے تیوار کی طرح ہے بلکل ایک دم تیوار کی طرح پورا سب مارکیٹ ابھی آپ دیکھیں گا دو بجے کے بعد سب ایک دم پیک ہو جائے گا بند ہو جائے گا ہر طرف ایک دم تن ناٹے کے جیسے لگے گا کوئی دیوالی ہے کوئی تیوار ہے تو یہی ہے کہ ہم لوگ جیتے ہیں اور آگے انڈیا کاماتل ورلڈ کپ آئے بس یہی کام نہ کرتے ہیں کبھل کان جی میں پھر آپ کے پاس آرہو ہی ہے ورات کوہلی کو لے کر کیا کچھ کیا چاہیے کیونکہ ورات کوہلی نے پچھلی بار نیا ریکارڈ بھی بنایا اور اس بار کچھ وہ اپنا کانامہ دکھانے والے ہیں کیا لگتا ہے یہ انڈیا کہ ورات کوہلی کا جو اس ٹیم میں ابھی جو رول ہے وہ رول ہی ہے کہ آپ کو گھڑے رہنا ہے اس کے گھڑے اور پورا کھل کے آنا وہ اس رول کو بہت خوبی نوارے ہیں سب سے سینے پلیر ہونے کے بجے سے ان کو جو رول دیا گیا ٹیم انڈیا نے وہ بہت اچھے سے نوارے ہیں لیکن یہ سب مجھے میں وہ اپنا بیگٹ پورا کھل کے آتے ہیں اور ان کے کھڑے بیگٹ پر کھڑے رہنے سے کیا ہے کہ جو پیچھون ہوتا ہے اس کے لیورٹی ملتی ہے اور اس کا فائدہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی سیچے کے محجز میں سریر لیر نے دو سوپی ہیں وہ اپنے کے لیورٹی ملتی ہے وہ ملتی ہے کہ میں بیگٹ پر کھڑے ہیں اور بیگٹ پر کھڑے رہے ہیں اور بیگٹ پر کھڑے رہے ہیں تو ان کا رول سب سے اہم ہے تو کہ ان کو تیم کو کھڑ بھی کھڑے ہیں ساتھ میں اپنے انگرسٹر جو ہماری اینٹیم ہے جو ساتھ میں کھڑے ہیں ان کے بیٹسمنوں کو سپورٹ کر کے وہ تب ہی ہو جاتا ہے جب ہمارے سامنے گرات گولی کھڑا ہوا ہے اور ہم فری ہیں اور ہم فری ہو کے کھلنا ہے تو ہمارے اوپر پیسر نہیں ہے پیسر نہیں ہے تو ہم اپنا گیم کھلتے ہیں تو ہمارے بیگٹ پر کھلتے ہیں جس میں ہماری پر کھلتے ہیں جو ہمارے بیٹسمنوں نے پروک کر کے دیا ہے آپ دونوں کا بہت بہت دنیواد ہم سے جننے کے لیے تو دیکھیں آج سٹریم میڈیا مہا مقابلہ ہے لگتار ہم آپ کو تصفیریں بھی دکھا رہے ہیں الگ الگ جگہوں سے کہ کس طریقے سے پورے دش میں جشن کا محول ہے رازدھانی لکھنوں میں ہم نے دیکھا کہ مہا یگ کیا جا رہا ہے فائنل گھڑی جیسے جیسے بڑھ رہے لوگوں کی امیدیں بڑھتی جا رہی ہیں خریب جیسے ڈیڑھ بجے ٹاوس کیا جائے گا اس کے بعد دو بجے سے میچ شروع ہوگا میں شروع ہونے سے پہلے کئی طرح کی کارکرم رکھے گئے ہیں احمد آباد کرکٹ اسٹریٹیم میں احمد آباد کے نریند بودی اسٹریٹیم میں آج پوری طریقے سے جشن کا محول بھی دیکھا ہے پورے دیش میں ہی جشن کا محول ہے اور سب کی نگاہیں وہیں پاراجتی کی ہوئی ہیں تو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ آج میچ کا مہا مقابلہ ہے ورلڈے ورلڈ کپ کا فائنل ہے آج دیکھیں اور ڈیڑھ بجے ٹاوس کیا جائے گا دو بجے سے یہ میچ شروع ہوگا اس کے پہلے تمام طرح کے کارکرم رکھے گئے ہیں ورلڈے ورلڈ کپ میں فائنل مقابلے میں احتیاط سکھ بنانے کے لئے بھارت اور آسٹریلیا کرکٹ ٹیم چورو شورو سے پوری تیاریاں بھی کر چکی ہیں اب یہ کے لئے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہے پرائیم ٹی بھی